امام نے ہم سے جس بات کی امید رکھی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم کا احتمام کریں یہ تعلیم جتنی زیادہ ہوگی اتنی ہی زیادہ اس بچے کو بھی ترقی ملے گی اس بچے کے خاندان کو بھی ترقی ملے گی اور اس ایک بچے کی بنا پر پوری قوم کا سر بلند ہوگا یہ ہمارے ذہنوں میں رہنا چاہیے کہ جو چیز سب سے زیادہ قوم کو عظمت عطا کر سکتی ہے وہ ہماری تعلیم ہے ہمارا علم ہے جتنی نولج ہم ان بچوں کو عطا کریں گے اتنا ہی زیادہ ہماری قوم آگے جائے گی اس بات پر ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ ہم نے جن ہستیوں کو امام مانا ہے بلکہ یوں کہہ لیا جائے کہ جن کا عقیدہ اختیار کیا ہے ان ہستیوں کو اللہ نے علم کے میدان میں سب سے آگے قرار دیا اور ہر قوم اپنے لیڈر کے پیچھے چلتی ہے تو جب ہمارے لیڈر سب سے آگے تو ہمیں کہاں ہونا چاہیے ہمیں بھی سب سے آگے ہونا چاہیے یہ فکر جو ہمارے ذہنوں میں بٹھا دی گئی ہے تم نے اتنا پڑھ لیا کافی ہے تم نے اتنی تعلیم حاصل کر لی اب یہ تمہارے لیے بس ہو گیا یہ جو ہماری فکر ہے یہ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے میں بڑی تعقید سے اور بڑی احتیاط سے لفظیں آپ کے سامنے ارز کرنا ہوں تھوڑی سی آپ توجہ دیجئے گا تعلیم مکمل ہو جاتی ہے دیگری مل جانے کے بعد لیکن یہ دنیا کا نظام ہے اسلام کے نظام میں دیگری مل جانے کے باوجود تعلیم ختم نہیں ہوتی ہے ورنہ رسالت ماب یہ نہ فرماتے کہ اطلب العلم من المہد الی اللہ حد تم تعلیم کو حاصل کرو قبر سے قبر تک اس کے بانا کیا ہیں ہم لوگ سوچتے ہیں کہ 30 years تک بس تعلیم ہو گئی 25 تک بس تعلیم ہو گئی بس نہیں ہر میدان میں جس میدان میں ہم نے قدم رکھا ہے اس میں حرف اول سب سے اہم بات اگر کہنے والی کوئی ذات ہو تو ہم میں سے ہونی چاہیے ہم جن اماموں کو مانتے ہیں وہ لیڈر ہیں تو ہمیں بھی پوری دنیا میں لیڈر ہونا چاہیے ہر اعتبار سے میڈیکل سائنس میں سب سے اچھا ہمارا اسٹوڈنٹ ہونا چاہیے انجینئرنگ میں سب سے اچھا ہمارا اسٹوڈنٹ ہونا چاہیے IPS IES کے آفیسرز میں سب سے اوپر ہمارا بچہ ہونا چاہیے کیوں اس میدان میں ہم آگے نہ بڑھیں باقاعدہ ہمیں اس کے لیے کوشش کرنے کی ضرورت ہے میں اسی ممبر سے عرض کر چکا ہے اعتلالہ العظمہ آگے جوادی آمولی کا جملہ کے جس موقع کے اوپر فارغ التحصیلان یونیورسٹیز سے جو لوگ اپنی ڈگریز کو لے کے نکل رہے تھے وہ ڈگری دینے کے لیے آئے تھے مثلا ایم اے کی ڈگری پی ایش ڈی کی ڈگری ایم فیل کی ڈگری ساری ڈگریز کو دینے کے لیے آئے تھے اعزازی طور پہ اس وقت انہوں نے یہ جملہ کہا تھا کہ یہ سارے سٹوڈنٹس میرے سامنے بیٹھے ہیں آج یونیورسٹی سے یہ سب باہر نکل رہے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ میری تعلیم مکمل ہو گئی یہی تو ہوتا ہے انسان جب باہر نکلتا ہے مجھے بھی یاد ہے جب یونیورسٹی کا آخری پیپر دے کہ میں نکلا تھا تو میں جس بائی کو چلا رہا تھا اس کو سمحال نہیں پا رہا تھا ہمارے خوشی کے میں بس مکمل تعلیم ہو گئی انہوں نے کیا جملہ کہا یہ سب بیٹھے ہیں جو باہر نکلیں گے یہ احساس لیتے ہوئے کہ میری تعلیم مکمل ہو گئی انہوں نے کہا کہ میرے بچوں یاد رکھنا آج تمہاری تعلیم مکمل نہیں ہوئی ہے تمہاری جہالت کا پہلا دن شروع ہو رہا ہے اس لیے کہ کل تک تم علم حاصل کر رہے تھے آج کے بعد سے تم علم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرو گے اگر چاہتے ہو کہ کامیابی ملے تو ڈگری مل گئی ہے لیکن علم کی کوئی حد نہیں ہے یہ وہ سمندر ہے جس کا پانی ختم نہیں ہونے والا ہے پیتا پیتا رہے انسان جتنا ممکن ہو اور آج کے دور میں تو اور آسان ہے کیوں نہیں ہم لوگ ایک گھنٹہ اپنی زندگی کا وقت نکال کے تعلیم حاصل کرنے میں ہر روز صرف کریں روز صرف کریں مرند